اسلام علیکم ایوری ون ویلکم اون می یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیما میو سینڈوچ بنانے کی بہت ہی ایزی اور زبردست ریسپی کیما میو سینڈوچ بنانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا بنتا ہے تو آج کی ریسپی میں میں آپ سے بہت ہی ڈیٹیل سے شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ اس کو کم وقت میں تیار کر سکتے ہیں جس سے اس کا ذائقہ بھی اچھا بنے تو چلے پھر کیما میو سینڈوچ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے کیما اور یہ میں نے چکن کا کیما لیا ہے کیما کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد ایک پین میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اس کے بعد اس میں ایک میڈیم سائز کا شاپ پیاز ایڈ کریں گے اور پیاز کا کلر چینج ہونے تک اس کو فرائے کریں گے پیاز کے کلر کو چینج کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گولڈن براؤن کریں گے جسٹ اس کا کلر تھوڑا سا ہی جب وائٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ فرائے ہو گیا ہے پیاز بہت اچھی طرح سے فرائے ہو گیا ہے اب اس میں کیما ایڈ کر دیں گے کیمے کی کوانچٹی half kg ہے اور کیمے کو بھی اس میں دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کریں گے یا جب تک کیمے کا کلر بھی چینج ہو جائے کیمے کا کلر بھی بہت اچھی طرح سے چینج ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ون سپون لسن کا پیسٹ اور ون سپون ہی ادھر کا پیسٹ اور ان کی سمیل ہتم کرنے کے لیے ان کو تین سے چار منٹ تک اس میں فرائے کریں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ون سپون نمک ون ٹی سپون لال پیسی ہوئی مرچ اور ون ٹی سپون لال کٹی ہوئی مرچ ون کوارٹر ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے حلدی اور ون سپون اس میں ایڈ کریں گے سبز مرچ کا پیسٹ جو کہ اس کو بہت ہی اچھا فلیور دے گا ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے تکا مسالہ جو نہ صرف کیمامیو سینڈویش کو بہت اچھا ٹیسٹ دے گا بلکہ اس میں بہت ہی اچھی خوشبو بھی بنائے گا اور یہ ہوم میڈ ہے اور اس کی ریسپی بھی میں نے بہت ڈیٹیل سے شیئر کی ہوئی ہے اس کے لیے آپ میرے چینل کا وزٹ کریں آپ کو تکا مسالہ کی ریسپی ایزیلی میرے چینل پر مل جائے گی سب سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد اس کی آلموسٹ تین سے چار منٹر تک اچھی طرح سے بنائی کریں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چاپ ٹوماتر اور اس کی بھی اس میں اچھی طرح سے بنائی کریں گے اور اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ریسپی کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن چلا جائے اور آپ میری ہر روز آنے والی ریسپیز کو دیکھ لیا کریں ہاف پیالی دہی لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے دہی کو پھینٹنا ضروری ہے اگر اس کو پھینٹیں گے نہیں تو اس میں اس کی پھٹکریاں سی بان جاتی ہیں اور وہ الگ ہی نظر آتی ہیں دہی ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کی دو سے تین منٹ تک بنائی کریں گے اور اسی دوران کیمہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گال جائے گا یہ چکن کا کیمہ ہے اس کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیمہ کو بہت ہی اچھا فلیور دینے کے لیے اس میں ون سپون سکھا دنیا ایڈ کریں گے لیکن اس کو اس میں ایڈ کرنے سے پہلے تھوڑا دردرہ کر لیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے سبز مرچ اور سبز دنیا اور ان دونوں کو بھی آلموس دو منٹ کے لیے کیمہ میں پکائیں گے اس کے بعد کیمہ کو تھنڈا ہونے کے لیے ایک سیپرٹ بول میں ڈال لیں گے اور جب کیمہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں میونیز ایڈ کریں گے میونیز کی کوانچٹی آپ اپنے ٹیسٹ یا کیمہ کی کوانچٹی کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں میونیز کو کیمے میں اچھی طرح سے مکس کریں گے میونیز بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اب ہم بریڈز لیں گے اور ان کے اوپر کیمے کو ایڈ کر دیں گے کیمے کی کوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ہمیں سینڈویچ میں کیمے کی زیادہ فلنگ پسند ہے اس لیے میں نے اس کو زیادہ ہی ایڈ کیا ہے جس طرح سے ایک بریڈ کی کیمے کے ساتھ فلنگ کی ہے اسی طرح سے سب کو کر لیں گے سینڈویچ مشین کی آئل کے ساتھ گریسنگ کرنے سے سینڈویچ بہت زیادہ کرسپی اور ٹیسٹی بنتے ہیں گریسنگ کرنے کے بعد اس میں بریڈز کو ڈک دیں گے اور پھر اس کے سینڈویچ بنا لیں گے تو ہمارے بہت ہی زیادہ کرسپی اور ذائقے دار کیمہ میو سینڈویچ تیار ہو گئے ہیں یہ کیمہ میو سینڈویچ بنانے کی بہت ایزی ریسپی ہے یہ نہ صرف کم وقت میں تیار ہوتے ہیں بلکین کا ذائقہ بھی بہت اچھا بنتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی یا جب میری ریسپی دے کر آپ نے خود کیمہ میو سینڈویچ بنائے تو آپ کے کیسے بنے اور آپ کو کیسا فیڈبیک ملا مجھے آپ کے کومنٹ کا ویٹ رہے گا اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جب آپ ریسپی کو لائک کرتے ہیں یا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جو ہم نے اس ریسپی کو بنانے کے لیے محنت کی تھی ہمیں اس کا پھل مل گیا ہے سی یو سون اللہ حافظ